یہ نکاح کی تیاری ہو گئی وکیل کون صاحب ہیں محر 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 اقل محر تو نہیں باننا چاہیے تھوڑا سا بڑھا کے باننا چاہیے کچھ ہے پروگرام دس کیا زیادہ ہے کمال کر دیا مفتی صاحب محر کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے تو یہ صحیح ہے کہ شریعت میں بہت زیادہ محر باننے کو اچھا نہیں سمجھا گیا لیکن اس سے مراد ہے فخر کے لیے کہ ہمیں مالدار سمجھا جائے ہم دس لاکھ باندیں گے ہم بیس لاکھ باندیں گے یہ غلط ہے لیکن اگر لڑکی اور لڑکے کی حیثیت ہے تو اچھا محر باندھنا اچھی بات ہے یہ نہیں ہے بہت سی جگہ میں نے دیکھا کہ دو ڈائے ازار کی چکر میں رہتے ہیں کم سے کم باندھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ایک مسئلہ ہے لیکن دوسرا ایک مسئلہ اور ہے کہ دینا ضروری ہے محر کا میں وہ بات کہنے والا تھا دو باتیں الگ الگ ہیں محر دینا ضروری ہے وہ باقاعدہ بیوی کا قرض ہے بہتر یہ کہ شروع ہی میں دے دیں لیکن یہ صورتحال کہ ارادہ ہی نہیں ہوتا دینے کا یہ بہت خطرناک بات ہے اس میں بہت بڑا گناہ ہے ارادہ بھی ہو اور ارادہ پورا بھی کرنے کی کوشش کی جائے سارے خرچیں تو کرتے ہیں ولیمے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو محر کے لیے بے اگر کچھ خرچ کر دیا جائے تو کیا بات ہے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے تو اس کا احتمام کریں کہ دینا ہے لیکن اس کو بہت سارے زیورات دیتے ہیں پر ہمیں محر کی نتنی کرتے ہیں آسان طریقہ ہوتا ہے اس کا کہ زیور تو بناتے ہی ہیں انہی زیورات میں سے کسی زیور کو محر کے طور پر متعین کر دیں اس کی مقدار تیہ کریں مگر معلوم ہے کہ مثلا یہ زیور دو طولے کا ہے ہم نے اس کو محر بنایا یا ایک طولے کا یہ محر بنا دیا وہ محر بنا دیں گے تو وہ بیوی اس کی مالک ہو جائے گی وہ جو چاہے اس کا کرے وہ واپس نہیں لے سکتا شوہر لیکن قرضہ تو نکل جائے گا زیور پر خرچ کرتے ہیں محر نہیں بناتے ہیں اس کو محر ادھار رہتا ہے عجیب عجیب ہم لوگوں نے ہماقتیں کر رکھی ہیں شادیوں کے سلسلے میں تو اس لئے محر دینا اس کی نیت ضروری ہے دینا ہے لازم ہے وہ اور ساتھ میں میں جو کہہ رہا ہوں مولانا طیب اس کی زیادہ تائید نہیں کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت کم باندھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے لڑکی کی قیمت ہے لڑکی کی قیمت کا مطلب اہمیت ہے قدر و قیمت ہے اس کی تو اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کے خاندان کے اعتبار سے محر کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے اگر لڑکا حیثیت والا ہو تو اچھا محر باندھیں اس میں کوئی حرد کی بات نہیں ہے اس میں مسئلہتیں بھی ہیں دنیا بھی مسئلہتیں بھی ہیں لیکن فخر کے لیے نہیں فخر غلط ہے فخر کی نیت سے زیادہ باندھنا درست نہیں ہے تو دس ہزار ہوا شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما صدق الله العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخرى فمر لغیبا عن سنتی فلیس منی اوگما قال علیہ الصلاة والسلام قاری عاصف صاحب جناب مولانا مطلوب صاحب کی صاحب زادی میمونہ کا نکاح میں نے ان کی اجازت سے آپ کے ساتھ دس ہزار مہر کے عوض کیا آپ نے قبول کیا بارک اللہ لکما وجمع وینکما بخیر اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خیر فرمائے اس نکاح کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا اور اولاد سالح کا سلیہ بنائیں زوجین مردون خاندانوں میں سچی محبت اتا فرمائے اس جوڑے کو اللہ خوشگوار زندگیتا فرمائے